سنادھانی پاکستانی جنہوں نے بولتی بند کر دی زاکر نائک کی سرو منگل منگل یہ شیو سرو سادھ کے شرانییں ترمپ کے گاوی نارانی نمست دے یہ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے اور میں پاکستان کا مذہبی سکولر ہوں نام پروفیسر منوس چوہان ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے سوال کیا زاکر نائک کے سامنے تو جواب دیا کیا اس نے یا کیا وہ جواب دینا چاہتا تھا کیا میڈیا نے یہ کیوں سوال نہیں کیے میڈیا کیوں ٹف کوئیسنز نہیں کر رہا نہیں میں نے بیس پرسن سوال کیا آپ یوں سمجھیں کیونکہ ہمارے وہ عطیتی بھی ہیں تو ہمیں بینگا پاکستانی اور بینگا ریلیچس اسکولر تمام چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں لیکن وہ مجھے افسوس ہوا کہ جواب اس کا نہیں کیا آکر نائک is just a demagogue اس کو بلا لینا ہی پاکستان کی حکومت کی کو ایمبرس کرنے والی بات ہے میرا ایک ایمپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ پاکستان کا میڈیا اتنا فرینڈلی کیوں ہے زاکر نائک سے پاکستان کے لیے یہ شیر صحیح ہے کہ ایک آگ کا دریہ ہے اور تیر کے جانا ہے اور یہ آگ کا دریہ دیلی بیسس کہ ایک ایسا شخص جو sympathیزر ہو ٹیرسٹ اورگنیزیشنز کی لیڈرشپ کا میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورس سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیٹرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے سر و منگل منگل یہ شیو سر و سادھی کے شرانییں ترمپ کے گاوری نارانی نمستہ تے سر و دہنوان پریت جہ مام ایکم شڑم ور جہ اہم تمام سر و پاپیے بیو موکشے سوامی مسجھے میں شریمت بھگوت گیتہ کی ایک چھوٹی سی جو ورس ہے وہ اسے ہی سوال کروں گا کہ بھگوت گیتہ انسانوں سے کیا کہتی ہے کیونکہ جب سناتن دھرم تھا تو اس وقت کوئی مذہبی نہیں تھا ایک عرب چھانوے کروڑ چار لاکھ بتیس ہزار سال کا ایک عیرہ ہے سناتن دھرم کا تو اس میں انسانوں سے کرشنہ نے کہا ہے شریمت بھگوت گیتہ میں کہ انسانوں یہ میں تُس سے کہہ رہا ہوں کہ سماج تیری کرم بھومی ہے اور تُو اپنی کرم و بھومی کے مانبن سے نہ پا جائے گا اسی لئے تُو کرموں سے بھاگنے کا جتن نہ کر کیونکہ ترہا نشکہ عام کرم ہی تیرا کرتب یہ ہے اور تیرا کرتب یہی تیرا دھرم لیکن یہ دھرم کیول تیری ہی تیلیے ہے تو وہ دھرم پاپ کی اور جانے والا مارک ہے اس لئے اپنوں سے مقتو کر سماج کلیان کے لئے کرم کر کہ یہی موکش کا مارک ہے جنت کا راستہ یہ بتانا اس لئے ضروری تھا باکہ میرا جو سوال ہے وہ ہماری اس ورث سے ہے اس شلوک سے ہے کہ پوری دنیا میں یہاں تک کے میڈیٹرین کنٹریز میں بھی مذہب کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور اس میں اس مذہب کا جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوتا جا رہا ہے بیش میں مذہب رکھا جاتا ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو انڈیا ہے بھارت ہے پاکستان ہے اور دنیا میں کئی ایسے کنٹریز ہیں جو مذہب کے نام پر فرقہ واریت پہلاتا ہے تو اس کو روکنے کے لئے ہمیں جو اسٹیٹیجی بنانی پڑے گی اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ میرا چھوٹا سوال آپ سے جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس کی اس کا حل کیا ہے کہ آپس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں تو میرے نزدیک قرآن مجید کی آیت ہے جسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی فضاوا صلیح علی مران کی سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں اللہ تعالیٰ فرماتے قل یا اہل کتاب اے اہل کتاب یود نصارہ تعلو الی قلمت سوائم بینن و بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یقصہ ہے اللہ نعبدہ اللہ کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں میرا ایک امپورٹنٹ سوال ہے پاکستان کے میڈیا سے کہ پاکستان کا میڈیا اتنا فرینڈلی کیوں ہے زاکر نائک سے کہ ایک ایسا شخص جو سمپتھائزر ہو ٹیڈرسٹ اورگنیزیشنز کی لیڈرشپ کا ایک ایسا شخص جو سمپتھائزر ہو میسوجنی کا ایک ایسا شخص جسے وہ کہتے ہیں انڈر ایج لڑکیوں کو پراپلی ٹریٹ نہیں کیا ان کے وہ رسپیکٹ نہیں دی جو کہ کسی معاشرے میں ہوتی ہے تو میڈیا کیوں اس پر نہیں بول رہا وہ شخص پہلے اسلامباد میں تھا وزید اعظم سے ملا سپیکر نیشنل اسمبلی سے ملا پھر وہ کراچی چلا گیا وہاں پہ بھی وہ تمام گورنر آؤس میں جا کے بیٹھا ہے کوئسن یہ ہے کہ ایسا کیا ہے اس میں کہ حکومت پاکستان ہر چیز کو پرداشت کرنے کو تیار ہے کیوں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ایک ایسے فنڈمنٹلسٹ کو پاکستان کی یود سے جو ہے وہ انٹریڈیوز کرانا ضروری ہے and then میڈیا نے یہ کیوں سوال نہیں کیے اب question یہ ہے کہ ایسا sympathizer کو پاکستان کی عوام کے سامنے کیوں لے کے آیا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کو کس چیز سے خطر ہے پاکستان کو extremist سوچ سے خطر ہے نا تو کیوں میڈیا سوال نہیں کرتا میڈیا کو پوچھنا چاہیے تھا کہ جو دہشتگرد جماعتیں پاکستان پر حملے کر رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا view ہے تو ہمیں پتا چلتا کہ بھائی یہ شخص جو ہے اس کی کیا contribution ہے یہ پاکستان میں امن کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں اس حوالے سے یہ شخص کی کیا contribution ہے کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ان سے پوچھیں کہ جو پاکستان کی فوج پاکستان کی پولیس پاکستان کی عوام پر جو دہشتگرد جماعتیں حملے کر رہی ہیں اس کے بارے میں سر آپ کا view کیا ہے یا مسلمان جو ہیں وہ آج کل پس رہے ہیں اس پر آپ کی کیا definition آپ نے کیا scholarship کیا ہے کیا لکھا ہے آپ کی اکڈیمی contribution کیا ہے ہم نے ایک ایسے شخص کو عوام کے سامنے expose کر دیا ہے وہ جو بول رہے ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے جو شخص جو ہے اس کے نظریات ایسے ہیں میں دیکھ کے حیران ہوا کہ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا ہے کہ اب میں ان کی ویڈیوز دیکھتا ہوں چلے وہ تو اوریڈی مل رہے تھے ملنے کے بعد میرا نہیں خیال ہے کہ ایسے بندے کو عوام کے سامنے لے کے آنا چاہیے جو ایک سخت نظریات رکھتا ہوں میں پاکستان کی سرکار کو بہت یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ہی نرلجہ سرکار ہے پاکستان کی بھگوڑے آتنکی زاکر نائک کو اس نے بلایا ریٹ کارپٹ بچھایا پھول کے گلدستے دیئے اور بہت ساری تالیاں دی لیکن جیسے حساب سے زاکر نائک نے ایک بھگوڑے عزت کیا ہے یتیم بچیوں کے دل کو ٹھیس پہنچایا ہے وہ مجھے ایز ای وومن مجھے بہت برا لگا ہے بہت برا لگا ہے شویف اگر آپ کے سامنے یتیم بچیاں آئیں گے آٹھ سال دیس سالی گیارہ سال کی تو آپ اس میں غیر محرم اور محرم دیکھئے گا یا آپ ان کو صرف اپنی بہن چھوٹی بہن اور بیٹیوں کی نظر سے دیکھئے گا تو یہ اتنا عمر دراز گھونہ آدمی ایک عمر دراز آدمی کیوں کو یہ تھرک بازی چڑھ ہی کیسے کہ وہ غیر محرم اور محرم کی بات ان یتیم بچیوں کو دیکھ کر کے کر گیا آپ کو پتہ ہے ملیشیا کے وزیر اعظم نے پاکستان کی کیا کیا بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال پاکستان کے فانڈنگ فادر اور جو نیشنل پوئٹ ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کرپشن نہ کریں ملیشیا کے وزیر اعظم پاکستان کی انسلٹ کر کے چلے گئے ہیں کہ آپ تو اپنے جو فار فادرز ہیں ان کی باتوں پر نہیں کرتے وہ ہمیں لیسن دیکھے گئے ہیں وہ ہمیں اڈوائز کر کے گئے ہیں وہ ہمیں اڈوائز کر کے گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیوں کرپشن کرتے ہیں اور وہ بزاری باتہ وہ کہہ کے بھی کہ اس کو گئے ہیں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جن کے اوپر کرپشن کے چارجز رہے ہیں با زیادہ